ایک انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سجدہ صاحب واجب تھا لیکن بھول گئے دونوں طرف سلام پھیر لیا اور بہنیں بعض اوقات دپٹہ بھی اتار دیتی ہیں کیونکہ گرمی وغیرہ ہوتی ہے تو کیا اب اگر اچانک یاد آیا کہ وہ سجدہ صاحب کرنا تھا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ان کے کہنے کے مطلب یہی ہے کہ جب دپٹہ اتار دیا تو بال کھل گئے بال کھل گئے تو ستر کھل گیا اور ستر کھل گیا تو کیا اب ہم اس پر فورا ستر ڈھک کر اور سجدہ صاحب کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اگر دپٹہ اتار دیا گیا ہے اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار سر کھلا رہا ہے تو اگر کوئی حالت نماز میں بھی جس چیز کو چھپانا فرض تھا جس کو ستر کہا جاتا ہے تین بار سبحان اللہ کی مقدار کم از کم وہ اس عزو کا چوتھائی حصہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہ جائے تو نماز ٹوڑ جایا کرتی ہے تو یہاں پر بھی اگر ایسے ہوا کہ آپ نے سجدہ صاحب کرنا تھا دونوں طرف سلام پھیر دیا اگر تو اسی حالت میں بیٹھے رہتی ہیں یاد آ جاتا تو دونوں طرف سلام پھیرنے سے فرق نہ پڑتا آپ سی طرف سلام پھیرتی ہیں دو سجدہ کرتی ہیں بیٹھتی ہیں دوبارہ تیاد دروش دعا پڑتی ہیں نماز ہو جاتی لیکن اگر آپ نے واقعی دپٹہ اتار دیا ہے اور سر کھل گیا ہے جو ستر میں شامل ہے اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو اب یہ نماز واجب العیادہ ہی ہوگی اب اس کے اوپر آپ سجدہ صاحب وغیرہ کے بنا نہیں کر سکتے ہیں